موسیقی دل ایچ پین محسوس کریں گے ہیوینس ٹانگیں محسوس کریں گے رات کو سوتے ہوئے تھکے ہوئے اور بعض اوقات اس میں بلیڈنگ ہے اسلام علیکم ناظرین کاسم علی شاہ فانڈیشن کے ہیل سیکمنٹ میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اے آر مادہ ناظرین آج ہم بات کریں گے ویریکوز وین یا ٹانگوں میں رگوں کا پھول جانا یہ کیوں ہوتا ہے اس کی کیا علامات ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لئے ہمارے سے تشریف رمایا ہے ڈاکٹر ادریس گوندل جو کہ کنسلٹن جرنل اور لیپروسکوپک سرجن ہے تو آئیے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں سر ویلکم اسلام بہت بہت شکریہ جنابہ آپ کا ڈاکٹر صرف یہ بتائے گا ویریکوز وین ہوتا کیا ہے بیسیکلی اچھا ویریکوز وین جو بیسیکلی ہے یہ عام زبان میں ٹانگوں کے اندر رگوں کا پھول جانا ہوتا ہے اور یہ بیماری جو ہے یہ یویلی ان لوگوں میں ہوتی ہے جو کہ کھڑے ہو کے زیادہ کام کرنا ہیوی لفٹنگ کرنا آرمی پولیس ٹریفک کے لوگ عام طور پر یا لانگ ٹرن پہ بیٹھے رہنا تو ٹانگوں کے اندر بیسیکلی خون کا پریشر بڑھتا رہتا ہے رگوں کے اندر ایک اللہ پاک نے آرٹیفیشل والو دی ہوتے ہیں وہ ڈیمج ہو جاتے ہیں اور پرماننٹ خون اندر جمع ہوتا رہتا ہے اس کو بیسیکلی اس کی وجہ سے وہ رگیں پھول جاتی ہیں تو اس کی کیا بیسیکلی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کی وجوہات جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ لانگ سٹینڈنگ ہوتی ہے ان کی اپنا لمبے عرصے تک کھڑے رہنا ہیوی لفٹنگ کرنا کبز کا مسئلہ ہونا یا سموکر میں عام طور پر خانسی لگاتار جاتے رہنا تو اس کی وجہ سے یہ ٹانگوں میں زیادہ مسئلہ اس کومن کیا علامات ہے کہ ان کنڈیشنز میں ڈاکٹرز کے پاس جنرل پاپولیشن دے ہیں ڈاکٹرز کے پاس عام طور پر پیشنٹس آتے ہیں ان کو اپنی ٹانگیں اگلی محسوس ہوتی ہے گندی ٹانگیں وہ کہتے ہیں جی ڈاٹ صاحب ہماری یہ رگیں بہت زیادہ پھول چکی ہوئی ہیں ان کے اوپر کالے کالے نشان پڑ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے خارش ہوگی ان کو ڈل ایچ پین محسوس کریں گے ہیوی نیس ٹانگیں محسوس کریں گے رات کو سوتے ہوئے تھکے ہوئے اور بعض کات اس میں بلیڈنگ یا السر بھی ہو سکتا ہے اس کی کمپلیکیشنز کیا ہے یا کن مسائل کے وجہ سے یہ تھا کمپلیکیشن اس کی کمپلیکیشنز تو بہت زیادہ ہیں کمپلیکیشنز اس میں بڑی لیٹ سٹیج پہ ہوتی ہیں کمپلیکیشنز میں یہ بعض کات رگیں جو ہوتی ہیں پرمنٹ خون ہونے کی وجہ سے بلڈ کلوٹ بن جاتا ہے بلڈ کلوٹ کی وجہ سے بعض کا سکن مینیفیسٹیشن دینے شروع ہو جاتی ہیں بلیڈ کر جاتی ہیں لائف تھریٹننگ بلیڈ ہو جاتا ہے کرونک السرز بنا سکتے ہیں اور اگر ان السرز کو ڈیل نہ کیا جائے یہ خدا نہ خواستہ سکن کے کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو سکریننگ کے لیے اس کی کون کون سیٹسنز رکار جاتا ہے سکریننگ کے لیے سب سے پہلے تو مستند ڈاکٹر جنرل سرجن کو دکھائیں یا ویسکولر سرجن کی اس میں ایمپورٹنس ہے وہ کلینیکل ایگزیمنیشن آپ کا کرتا ہے وہ لیول بیسیکلی ڈیفائن کرتا ہے کس لیول پہ اوپر وجہ سے یا گھٹنے کے پیچھے رگوں کی والو ڈیمج ہونے کی وجہ سے اور اس کے ایکالڈنگلی ساتھ آپ الٹرا ساؤنڈ ڈاپلر کا اس میں ایڈ لے سکتے ہیں وہ آپ کو پن پوائنٹ کر دیتے ہیں یہ بیسیک ٹیسٹ ہے طریقہ علاج کیا ہے یا اس کی کیا ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہو سکتے ہیں طریقہ علاج آج کل ایڈوانس جدید سائنس کا دور ہے پہلے اس میں آپریٹیو مینجمنٹ کی طرف ہم زیادہ جاتے تھے آج کل اس میں ریڈیالوجیکل آپ کیا کرتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ایک پروب اندر ڈالتے ہیں وہ لیزر کے ذریعے اس جو نالی پھولی ہوتی اس کو کلیپس کر دیتا ہے یا دوسرا اگر ارلی سٹیج میں وہ چھوٹی چھوٹی نالیوں تو اس کے اندر ہم انجیکشن سکلیرو تھراپی دے دیتے ہیں فوم سکلیرو تھراپی اس سے وہ نالیاں آپس میں پچک جاتی ہیں اور یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا اگر یہ اویلیبلیٹی بعض لوگوں کے لیے کوسٹلی ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس آپریٹیو پروسیجر ہوتا ہے جس میں ہم نالیوں کو نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد اوپر بینڈج کر دیتے ہیں اور کچھ ہدایات ان کو لائف سٹائل موڈیفکیشنز کی ہم انہیں بتا دیتے ہیں لگ سب یہ کیا ہائپر ٹینسیف جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے یا ہائپر ٹینسیف پیشنٹس میں بھی یہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ڈائیبیٹک پیشنٹس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے بیسک اس کا تعلق یہی ہے کہ آپ کے پوسچرز کے ساتھ ہیوی لیفٹنگ کے ساتھ لانگ سٹینڈنگ کے ساتھ بیماری ہائپر ٹینسیف اور ڈائیبیٹک ایسی بیماری ہیں جو کہ ہماری آج کل سکسٹی پرسنٹ پاپولیشن میں ہر بیماری کے ساتھ کو چلتی رہتی اور ان کا نو ڈاؤٹ اس پہ اثر ہو بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا عزی ناظرین آج کا جو اپنے احتتام کو پہنچا امید کرتے ہیں آپ کو آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ پسند آیا ہوگا اپنے میزبان ڈاکٹر یا ارمانڈوں کے اجازت دیجئے اللہ نگے بان